ہیلو اے ایبری ون ہماری یوٹیو چینل گارڈن آٹسٹر ان میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آئیر ویڈی گوزدی کی سیریز میں آگے چلتے ہیں ہم ایک دیکھتے ہیں ایسا پلانٹ جو بھارت میں عام طور پر ہر جگہ ہر گارڈن میں آپ کو دکھائی دے جائے گا یہ بہت ہی زیادہ ہارڈی پلانٹ ہے یعنی آپ اس کی کم کیئر کریں گے تو بھی یہ بہت اچھی طرح سے سالوں سال چل جاتا ہے اسے صرف ایک بار لگانا ہوتا ہے پرمنینٹ فلاور ہے اور پھر آپ کے گارڈن سے یہ کبھی بھی گصہ ہو کر نہیں جائے گا اس پلانٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پلانٹ میں چھوٹے چھوٹے دھیر شارے پھول ہوتے ہیں پیلے کلٹ کے پھول ہوتے ہیں اور یہ اتنے سندر لگتے ہیں یہ دیکھیں اتنے قریب سے میں دکھا رہے ہوں اس پھول کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ اسی طرح کھلتے رہتے ہیں پوری سال پھر کھلتے ہیں اور دھیر شارے کھلتے رہتے ہیں چاہے موسم کوئی سا ہو بارہ ماسی پھول کھلتے ہیں بارہ مہینے میں اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے کٹنگ سے ہی یہ گروہ ہوتا ہے ایک چھوٹا چھوٹی سی کٹنگ اس کی لے کر آجائیے اگر کسی کے یہاں ہے تو اور نہیں تو آپ کو مارکیٹ میں بھی یہ اپلپت ہے مارکیٹ یعنی نرشری یا پھر آپ اسے آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں ہاں لیکن یہ اتنا زیادہ درلو نہیں ہے کہ آپ اسے آن لائن یا پھر کسی نرشری سے خریدیں کسی کے ہاں اگر آپ نے دیکھا اسی لگا ہوا تو آپ وہیں سے چھوٹی سی کٹنگ لے آئیے یہ بہت ہی اچھی طرح شکر گروہ ہو جائے گا اور پھر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی گارڈن سے اسے توڑ توڑ کر فیک فیک کر تھک جائیں گے اچھے اس کی دوسری سب سے بڑی بسیستہ یہ ہے کہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ ڈیجائن والی ہوتے ہیں یعنی بہت ہی خوبصورت دکھتی ہیں اور سب سے مکھے بعد اس کی پتیوں میں ان کا رنگ ایک دم ڈارک گرین رہتا ہے یعنی ہماری گارڈن میں آپ اینے لگائی گارڈن اتنا خوبصورت دکھائی دے گا وہیں اس کی فلاورز جو ہیں بہت بے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اتنی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے کئی اور پلانٹ ہوں کو مل جائیں گے تو ہم سارے گارڈن میں لگا لیں گی تو یہ بات تو ہوئی اس کی خوبصورتی کی اور اس کے رہن سین کے اب بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری کی سب سے پہلی بات اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے چینی بیڈیلیا اسے بھارت میں پیلا بھنگرہ یا پیلا بھنگرہ بھی کہا جاتا ہے ملیالم میں اسے من ککنننی اور تیل گھوم میں گنٹا گلہ گارہ کہا جاتا ہے وہی کننڈ میں گرگری کل سرجی کہا جاتا ہے کونکڑی میں ویریم گارشی کہا جاتا ہے شنشکریت میں پیت بھرنگ یا پیتا بھرنگ راج بھی کہا جاتا ہے وہی بنگالی میں اسے بھیمرا کہا جاتا ہے تمیل چھیتر میں اس کا نام پاٹلائی کعینت کارائی ہے کیا آپ جانتے ہیں تمیل نادو کی طرف اسے بہت ہی زیادہ آئیر ویڈی گوزدیک روپ میں میں اپیوک کیا جاتا ہے بولنے میں سرل اور سہج ہماری ہندی بھاسا کا پیلا بھرنگ راج یعنی چینی بیڈے لیا ایک کومل اور بہت ہی خوبصورت پھول والا پلائنٹ ہے یعنی اس میں جتنی زیادہ پتیاں ہوئی اتنی ہی زیادہ اس میں سندھ اور شندھر پیلے پیلے کلر کے چھٹے چھٹے پھول لگے ہوئے ہوں گے اس کی پتی کو اپیوک آئیر ویڈ میں بہت بتایا گیا اس کی پتیوں کو پیس کر بالوں میں لگایا جاتا ہے جس سے بال گھنی اور کالے ہوتے ہیں اس کی پتیوں کو اپیوک سردرد توچہ روگ میں بھی کیا جاتا ہے اس کی پتیوں کا رش سردرد میں سنگنی کے لیے بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہیں اس کی پتیوں کا ہی کھڑا بھی بنایا جاتا ہے پیلا بھرنگ راج یعنی چینی بیڈے لیا کا بیگیانے کی نام کیلینڈولاسیا تو یہ تھا آج کا ہمارا خوبصورت اسے اپنے گارڈن میں جرور لگائیں اور اس کے بارے میں جتنی جانکاری آپ پرابط کرنا چاہیں پرابط کر شکتے بہت ہی اچھا فلاور ہے لیکن اپنے اوپر اس کا کوئی بھی آئیر ویدے کو پیوگ نہ کریں جب تک آپ کو اپنی چکت سکسے امتی نہ ملیں تو پھر لے کر آئیں گے جانکاری کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتائیں خوز رہیں سوست رہیں اور اپنے گارڈن کو ہمیشہ ہرہ بھرہ بنائے رکھیں تھنکس فور واشنگ